کسی مصیبت کے دور ہو جانے یا کسی مقصد کے فوری طور پر حاصل ہو جانے پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائے رحم کرنے والا ہے اللہم مالک الحمد علیہ حسن قضائیک وَبِمَا صَرَفْتَ عَنِّي مِن بَلَائِكَ خدایہ تیرا شکر ہے تیرے بہترین فیصلے پر اور مجھ سے اس بلا کے ٹال دینے پر فَلَا تَجْعَلْ حَضِّي مِن رَحْمَتِكَ مَا عَجَّلْتَ لِي مِن عَافِيَتِ لیکن اپنی رحمت کا حصہ میرے حق میں اس عافیت ہی کو نہ قرار دے دینا فَأَكُونَ قَدْ شَقِیتُ بِمَا أَحْبَابِ وَسَعِدَ غَيْرِي بِمَا كَرِئِتِ کہ میں جس چیز کو پسند کر رہا ہوں اس سے بدبخت ہو جاؤں اور جس چیز کو نہ پسند کر رہا ہوں اس سے دوسرے لوگ خوشبخت ہو جائیں بلکہ جس عافیت میں صبح و شام گزار رہا ہوں اگر اس کے پیچھے وہ بلا ہے جو ختم ہونے والی نہیں وَوَجْرِ اللَّهَ يَرْتَفِعِ فَقَدْ دِمْ لِي مَا أَخَارْتْ وَأَخْرْ عَنِّي مَا قَدَّمْتْ فَغَيْرُ كَثِيرِمَّا عَاقِبَتُهُ الْفَنَا اور وہ بوجھ ہے جو اٹھنے والا نہیں ہے تو مجھے وہی دے دے جسے مؤخر کر دیا ہے اور اسے مؤخر کر دے جسے جلدی دے دیا ہے کہ جس کا انجام فنا ہوتا ہے اسے کثیر نہیں کہا جاتا ہے وَغَيْرُ قَلِيلِمَّا عَاقِبَتُهُ الْبَقَاءَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اور جس کا انجام بقا ہو اسے قلیل نہیں کہا جا سکتا ہے اور رحمت نازل فرما حضرت محمد اور ان کی آلِ اتھار پر